بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک گفتگو فرمائی اور بہت ہی غیر منطقی گفتگو اور ناشائستہ گفتگو دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ نہ ہم وہابی ہیں نہ بابی ہیں اور علمی کتابی ہیں لیکن جو انہوں نے گفتگو فرمائی اس میں دونوں چیزیں نظر آئیں وہابیت کا بھی جلوہ نظر آیا اور بابوں کے دفعہ کا بھی جلوہ نظر آیا لہٰذا تدریجا جو انہوں نے موضوعات ڈسکس کیے اسی کے حساب سے ہم بھی موضوعات کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے انہوں نے کچھ کلپ لگائے معاویہ کے ذکر کے بارے میں اور جو ان کی روش ہے جس میں وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بنو امیہ اور معاویہ سے دوری کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے بدلے ظاہرے کچھ گیون ٹیک ہو تو ہم لوگ کچھ اور لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں تو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ اگر کوئی شخص شیطان سے برات کا اظہار کرتا ہے تو وہ ہم پر احسان نہیں کرتا وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے اپنے مذہب پر احسان کرتا ہے اپنے مکتب پر احسان کرتا ہے اگر کوئی بنو امیہ اور معاویہ سے اظہار برات کر رہا ہے تو ہم پر کوئی احسان نہیں اور اگر اس کے بدلے کوئی ہم سے قیمت چاہے کہ ہم کسی اور سے اظہار برات چھوڑ دیں تو کبھی بھی علمی معاملات میں گیون ٹیک نہیں ہوتا بارگیننگ نہیں ہوتی دلائل کی گفتگو ہوتی ہے اپنی گفتگو میں انہوں نے شیعوں کو غالی بھی کہا رافضی بھی کہا اور ان پر ویڈیو بنانے والوں کے لئے انہوں نے ان کو چوہ بھی کہا دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ میں بہت براد مائنڈیڈ ہوں سوفٹ سپوکن ہوں لیکن ظاہر ہے کہ انسان جن لوگوں کو مانتا ہے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہزیان کی نسبت دی بکواس کی نسبت دی حجر کی نسبت دی اور گاہے با گاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے انہی کے سامنے حتیٰ خواتین کو بھی مار دیتے تھے تو ظاہر ہے جب ان لوگوں کا دفاع کیا جائے گا تو ان کا مزاج لا محالہ انسان ایڈاپٹ کرے گا تو اس بات پہ تو نہ ہمیں کوئی تاجب ہے اور نہ شکوا ہے لیکن سوال یہ کرتے ہیں ہم آپ سے کہ یہ جو آپ نے کسی ایک کو ممکن ہے آپ آخر میں کہہ دیں گے میں نے کسی ایک فرد کو کہا تو ہم یہی سے شروع کرتے ہیں کسی ایک فرد کو اگر آپ نے غالی کہا یا کسی ایک گروہ کو غالی کہا تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ غالی کیا مسلمان ہوتے ہیں کیا ان کی کوئی سزا ہے یا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کسی وہ غالی کہہ رہے ہیں تو اس کو دین سے خارج بھی کر رہے ہیں یعنی آپ بھی تکفیری ہیں اور پھر ان کی سزا بھی تجویز کر رہے ہیں آپ کیونکہ جب آپ سے الگ سوال کیا جائے گا غالی کی سزا کیا ہے تو آپ پھر قتل ہی کا حکم دیں گے رہ گیا اب عاملہ رافضی کا تو رافضی کے کیا معنی ہے کہ جن لوگوں نے بعض افراد کو چھوڑا تو جن لوگوں نے قول رسول اللہ کو بکواس کہا اور حجر کہا وہ رافضی نہیں ہیں رسول اللہ کو چھوڑنے والے جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی وہ لوگ رافضی نہیں ہیں اگر وہ جنگ کر کے اور گالیاں دیکھیں اور لانتیں بھیج کر اور قتل عام کر کے اصحاب کے سروں کے بال نوچ کے چہروں کے بال نوچ کے ڈاڑی اور پلکوں اور بھووں کے بال نوچ کے مسلمان ہیں بیت المال پہ قبضہ کر کے اور بیت المال کے چالیس معصوم افراد کو قتل کر کے اگر کچھ لوگ مسلمان باقی رہتے ہیں اور چھتیس ہزار یا ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار تک لوگ جو جنگوں میں قتل کروا کر بھی مسلمان باقی رہتے ہیں اور رافضی نہیں ہوتے تو پھر اگر مولا علی کے جو اصحاب میں سب سے افضل ہیں اہل بیت میں سب سے افضل ہیں اور آپ کے ادبار سے چوتھے خلیفہ ہیں جب ان پر لانتیں بیچ کے اور جنگ کر کے لوگ کافر بھی نہیں ہوتے رافضی بھی نہیں ہوتے تو ان سے پہلے والوں سے جو جنگ بھی نہ کریں فقط ان کی مخالفت کریں یا ان کے کام کو غلط کہیں تو وہ کیسے کافر ہو جائیں گے وہ کیسے رافضی ہو جائیں گے ریاضہ قانون ایک ہوگا چوتھے سے جنگ کر کے اگر انسان مسلمان رہے گا اور رافضی نہیں ہوگا اور تیسرے کے قتل کا حکم دے کے اقتول ناصل فقط کفرہ کہہ گے بھی اگر کوئی خاتون تیسرے خلیفہ کے قتل کا حکم دے کر بھی وہ نہ رافضی ہوں نہ دین سے نکلیں تو پھر باقی دو کے لیے یہ نیا حکم کہاں سے آیا اب آپ پر اعتراض کرنے والے چھوے ہوں یا شیر ہوں یہ تو اللہ بہتر جانے آپ کو کیا نظر آتا ہے کی سوچ اور آپ کی بینائی پر آپ نے کلپ لگایا لہور کے ہمارے ایک عالم کا جو دیوبندی نظریات کو پھیلا رہے ہیں جس مکتب سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے ان کی باتیں تو انتہائی غیر منتقی ہیں ان میں اگر اخل و شعور نہیں ہے تو آپ تو اخل و شعور استعمال کریں وہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ مولا امیر المومنین نے پہلے تین خلفاء سے جنگ نہیں کی تو پھر ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کیا جا سکتا یا انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا تو پھر ان سے سوال کیا جائے کیا مولا امیر المومنین نے جناب عائشہ سے اور معاویہ سے جنگ کی تھی اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہا جا سکتا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ علی جانتے تھے کہ اپنوں سے جنگ نہیں ہو سکتی تو پھر یہ دونوں اس کا مطلب ہے اپنے نہیں تھے یعنی جو کچھ وہ ان کے لئے طلب کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے لئے طلب نہیں کر رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جنگیں نہیں کی ان پہ جنگیں مسلط کی گئیں مولا امیر المومنین نے پہلے تین خلفہ کے دور میں بھی ان کو مشورے بھی دیئے دین کو بچانے کے لیے اور بعد والوں کے ساتھ بھی وہ یہی کرتے ان لوگوں نے جنگ کی جنگ حضرت آئیشہ نے کی جنگ معاویہ نے کی جنگ خوارج نے کی اب یہ کہنا کہ وہ دکھی تھے تو انبیاء اور آئمہ کبھی بھی کسی انسان کے قتل پر خوش نہیں ہوئے ان کا کام ہی ہدایت تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسان ہدایت پائیں لہذا انبیاء جب عذاب نازل ہوتا تھا قوموں پر اس پر بھی خوش نہیں ہوتے تھے محضون ہوتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہدایت پا جائیں لہذا مولا امیر المومنین نے بھی ہمیشہ ہدایت کا کام کیا رہ گیا معاملہ یہ کہ جنگ کیوں نہیں کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونے حکم تھا اور اگر وہ جنگ کرتے تو ایک مثال آپ کے لئے کافی ہے کہ جناب آئیشہ نے جنگ کی جو عالم اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں دس ہزار سے زیادہ دس ہزار سے لے کے چھتیس ہزار تک لوگ قتل ہوئے پھر معاویہ نے جنگ کی مولا امیر المومنین سے جس میں ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار تک کا فگر ہے لوگ قتل ہوئے جنگ ان لوگوں نے کی یہ لوگ باغی تھے یہ لوگ رافظی تھے لیکن ایک صدی کے قریب مولا امیر المومنین کو برا کہا گیا انہیں پہ لانتیں بھیجی گئیں تصور کریں کہ اگر مولا امیر المومنین ان سے خود جنگیں کرتے تو کیا ہوتا اور اگر پہلے والوں سے جنگیں کرتے تو کیا ہوتا آج وہ جو نظریات اور وہ جو اسلام کا دفعہ مولا امیر المومنین نے فرمایا وہ جو صحیح توحید دی وہ سب کچھ ان دیگر مذاہب اسلامی میں نہ ہوتی آج مولا امیر المومنین کو آپ چوتھا خلیفہ بھی نہ مانتے آج ہمارے درمیان آپ کے درمیان یہ بحث ہوتی کہ وہ مسلمان تھے بھی کہ نہیں تھے ابان ابن حبیعیاش کی ان کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن ہوگا کیا جناب سیدہ کی مظلومیت کی ایک ہی روایت ہے جو ان سے نقل ہوئی ہے یہ بالکل ایک مغالطہ ہے اور اگر ماں نے بھی لیا جائے کہ ان کی پسلیاں نہیں ٹوٹی تو جس شخص نے ان کو دھمکیاں دیں یا ان کو ڈرائیا یا ان کے گھر کا محاصرہ کیا یہی اس شخص کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایام فاطمیہ ایم آئی سکس کی سازش ہے اور یہ بدت ہے تو پہلے تو آپ سے سوال کریں کہ یہ جو آپ نے لفظ بدت استعمال کیا یہ وہی آپ نے وہابیوں والی زبان استعمال کی ہے کہ جو بھی چیز نئی نظر آئے تو وہ بدت ہے یا بدت اس معنی میں ہے کہ اللہ رسول کی جانے بگر کسی چیز کی نسبت دے کے اس کو دین بنایا جائے اتخال الشیع فی الدین ما لیس فی الدین تو آپ نے تو اس وقت بلکل وہابیوں والا لب و لہجہ استعمال کیا اور ایک نئی چیز کو بدت کہہ دیا بعض واقعات ہوتے ہیں اور ممکن ہے ان کے ایام نہ منایا جاتے ہوں لیکن ایام فاطمیہ منایا جاتا تھا ہاں ایک دن ایسا ہے کہ جو اب منانا پڑے گا صرف بتانے کے لیے کہ واقعہ ہوا ہے دن نہیں منایا گیا اور وہ دن ہے یوم الخمیس وہ دن کے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیان اور بکواس کی نسبت دے کر فرقہ بنایا گیا اور وحی کا انکار کیا گیا وہ دن جس دن کو یاد کر کے جلیل القدر صحابی حبر الامت حضرت ابن عباس گریہ فرماتے تھے اور ان کا قول تو بجت ہے صحابی ہیں اور وہ گریہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے اور اس سے پہلے جو جمعیرات تھی اس دن یہ واقعہ ہوا اور اس دن کو یاد کر کے حضرت ابن عباس گریہ فرماتے تھے اور کہتے تھے الرضیہ کل الرضیہ مصیبت اور پوری کی پوری مصیبت جو دین پر آئی وہ اس دن آئی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ جسارت ہوئی اب یہ دن منایا جاتا ہے نہیں منایا جاتا حضرت ابن عباس تو مناتے تھے وہ اس دن کو یاد کر کے روتے تھے ہر سال ہاں اب کیونکہ آپ نے اس کام کو بدت کہہ دیا تو انشاءاللہ اہل سنت کے حساب سے بارہ رب العبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم شہادت یہ یوم وفات ہے تو اس سے پہلے جو جمعیرات آئے گا انشاءاللہ اس کو ہم یوم الرضیہ کے عنوان سے منائیں گے کیونکہ یہ سنت تھی حضرت ابن عباس کی اور شیعوں کے حساب سے اٹھائیس سفر ہے تو اٹھائیس سفر سے پہلے جو جمعیرات ہوگی کیونکہ چار دن پہلے تو ہمیشہ جمعیرات نہیں ہوتی لہذا جو بھی پہلی جمعیرات ہو چاہے دو دن پہلے تین دن پہلے انشاءاللہ اس میں یوم الرضیہ منائیں گے تو کیا یہ بدت مانی جائے گی نا پس ایام فاطمیہ بھی بدت نہیں ہیں یہ ہزار سال سے زیادہ اس کی پرانی تاریخ ہے تمام علماء امامیہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا ذکر کیا اب آپ کو اگر کوئی جاہل قسم کے لوگ مل گئے ہوں سابقہ دیوبندی آپ کا دل بہلانے کے لیے یہ آپ کی نادانی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا اور ان کو بھی مشکل میں ڈالا آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے جل نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے فائیو نائنٹی فور اور یہاں پر سب سے نیچے لائن میں ہاشیہ نمبر دو ہے چند علماء امامیہ کا ذکر کرنے کے بعد ہاشیہ نمبر دو پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے معلف کے زمانے میں جو بڑے علماء اور شیعہ رہبران تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے اب فائیو نائن فائیو پر جو ہرے سے ہم نے ہائیلائٹ کیا ہے یہ ذکر ہو رہا ہے ابی عبداللہ محمد بن نعمان یعنی جناب حضرت شیخ مفید کا ان تمام علماء کا ذکر کرنے کے بعد یہ قاضی القزات فرماتے ہیں ہاؤلائے بے مصر یعنی تمام علماء شیعہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تمام اس وقت کے مشہور علماء ہیں اور ان میں سے ایک ہے جناب شیخ مفید اور پھر اس کے بعد جو ہم نے نیلے سے ہائیلائٹ کیا تو وہ جگہوں کا نام لے رہے ہیں فہاؤلائے یہ لوگ کہاں کہ ہیں بے مصر مصر کے ہیں وبر رملہ اور رملہ کے ہیں کہ جو اس وقت مغبوضہ فلسطین میں ہے ایک ہے راماللہ ایک ہے رملہ وبر سور کہ جو اس وقت لبنان میں ہے وبر اککا کہ جو اس وقت مشہور مغبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے وبر اسقلان کہ جس کو اس وقت اسقلان بھی عربی میں کہا جاتا ہے اور اشکلون کہا جاتا ہے اسرائیل میں وبر دمشق کہ جو مشہور ہے وبر بخداد یہ بھی واضح ہے وبر جبل السماء یہ اس وقت ادلب کے مقام پر شام کا علاقہ ہے تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ تمام علماء مصر کے رملہ کے سور کے اککا کے اسقلان کے دمشق کے بغداد کے اور جبل السماء کے یعنی پورا شام کا علاقہ اور بغداد کا پورا عراق کا علاقہ وہاں کہنا انہوں نے ذکر کیا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَكُلُّ هَا أُولَعِ بِحَاوَ النَّوَائِ ان تمام علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں يَدْدَعُونَ تَشَيُّ یہ شیعت کا اظہار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں وَمُحَبَّتِ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ اور محبتِ رسول اللہ اور محبتِ اہلِ بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کو تاجب ہوگا کہ اتنی زیادہ جنابِ سیدہ کی ازاداری ہوتی تھی اور شاید امامِ حسین کی ازاداری سے بھی زیادہ تھی ان کی نگاہ میں کیونکہ انہوں نے امامِ حسین کی ازاداری کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کا جو پہلا کام نقل کیا ہے وہ کیا نقل کیا ہے فَيَبْكُونَ عَلَى فَاطِمَةِ یہ لوگ روتے ہیں فاطمہ پر وَعَلَى اِبْنِ حَلْ مُحْسِنَ اور روتے ہیں ان کے بیٹے محسن پر کون محسن؟ اللَّذِي زَعَمُوا أَنَّا عُمَرْ قَتَلَهُ کہ جس کے بارے میں یعنی اس محسن کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ عمر نے ان کو قتل کیا تو یہاں سے پتا چلا کہ ان تمام علاقوں کے علماء کا ذکر کرنے کے بعد جو پہلی صفت بیان کر رہے ہیں چار سو پندرہ میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو کم سے کم چار سو پندرہ سے پہلے کی یہ کتاب ہے یعنی ایک ہزار پچیس سال سے زیادہ اس کتاب کا کم اس کم دورانیاں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے پہ روتے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے کچھ تعمتیں بھی لگائیں اور اس کے بعد دوبارہ ذکر کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الْوَنشِدِينَ وَالْمَنَاحَاتُ فِي ذَلِكَ کہ پھر اس میں یہ نشید پڑھتے ہیں یعنی قصیدے اور نوحے پڑھتے ہیں پھر اگلے پیراغرائف میں سب سے پہلے کہتے ہیں سُمَّ يَخُزُونَهُمْ فِي مَجْلِسٍ يُسَمَّ مَجْلِسُتْتَازِيَا اور یہ مجلس برپا کرتے ہیں اور اس مجلس کو کہتے ہیں مجلس تازیہ انہی قاضی کی ایک تفسیر بھی ہے جس کا ایک پیج آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا اب یہاں پر ہم گزارش کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ پانچ سو سال پہلے کا حوالہ دکھا دو کہ ایام فاطمیہ ہوتے ہوں تو اپنے حوالے تو ہم بعد میں دکھائیں گے فیلال آپ کا حوالہ دکھا دیا ہے پانچ سو سال نہیں بلکہ ایک ہزار سال سے زیادہ کا اب آپ یہ فرمائیے کہ اب آپ کیا کریں گے کیونکہ جب انسان طلب کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ریزلٹ تو نکلنا چاہیے نا اب آپ کیا کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اظہار محبت کریں اور دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کن لوگوں نے مخالفت کی ان کے قول کو کنون بکواس کہا ان کے دین کو کس نے بدلا کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد دین بدل کے رہ گیا کیونکہ اوفیشلی قانون آیا کہ جو نماز نہ پڑے اسے قتل کر دو جہاں ازان و اقامت کی آواز نہ آئے انہیں قتل کر دو اور اگر وہ ازان اقامت کے بعد نماز پڑھ لیں تو ان سے زکاة مانگو زکاة نہ دیں تو انہیں قتل کر دو انہیں جلا دو اور جو چاہے کرو اور پھر یہی تحمت لگا کر جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا اور ان کے سر کو کاٹ کر کیٹوں کے طور پر استعمال کیا گیا اس پر کھانا پکایا گیا ان کی زوجہ کی عزت کو لوٹا گیا آپ ان موضوعات کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے اصحاب کو قتل کیا گیا ان کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی شہادت کا انکار کر کے آپ کسی کو بچا لیں گے تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بکواس کہنے سے بعد میں وقوع پذیر ہوئی لہذا اگر آپ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں علمی طریقے سے بچائیں لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں بعد میں کسی اور کا دفاع کریں دعائے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو علمی طریقے سے گفتگو کی توفیق عطا فرمائیں اور کسی کے بھی قتل کا حکم نہ دیا جائے نہ غالی کہہ کے نہ رافضی کہہ کے ہم تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کی جان مال عزت اور عابر کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حتی یہی وہ لوگ کے جنہوں نے ہمارے افراد کو قتل کیا ان میں سے بھی کسی کے بچے کو یا بے قصور فرد کو نہ انتغام کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ سزا دی جا سکتی ہے ان کے بچے ان کی خباتین اور ہمارے بچے اور ہماری خباتین میں ہماری نگاہ میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے یہی سپیہ صحابہ کے تمام ولیڑان کے جنہوں نے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا ان کی بیٹی ان کی بہن ہماری بیٹی اور ہماری بہن کی طرح سے ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح سے ہم کسی بھی دین اور مذہب کے قرد کی نہ جان کے دشمن ہیں نہ مال کے دشمن ہیں نہ آبرو کے دشمن ہیں کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے صحیح اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتے ہیں وہ اسلام جو کسی اور کے ذریعے سے نہیں مل سکتا اور اس رسول سے لیتے ہیں جن کو ہم پاک اور پاکیزہ اور طیب و طاہر و معصوم مانتے ہیں نہ کہ کسی ایسے رسول سے عماظ اللہ جن کے قول کو ہزیان اور بکواس سمجھا جائے ہم معصوم نبی سے دین لیتے ہیں ان کی پاک اور پاکیزہ اور معصوم اطرت کے ذریعے سے و صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وطاہرین